بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ مؤمنین اکرام بہت ہی دکھ کی بات ہے اور بہت ہی غم کی بات ہے ہمارے لئے عصر حاضر کا سب سے بڑا فتنہ وسیم رزوی رسول کریم کی شان میں گستاخی کرنے کے باوجود زندہ ہے ایک دم دو ٹوک مجھ پہ کوئی کاروائی ہو جائے پرواہ نہیں ہے وسیم رشدی وسیم لانتی وسیم یزیدی جیسے لوگ تو ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں مگر ہر دور میں ان کی کارٹ کرنے والے لوگ بھی موجود رہے ہیں ہم اپنی ذات سے خصوص میں دوسروں کو کیا کہوں خصوصاً میں اپنی ذات سے بھی مطلبینی جو ہے مجبور ہوں شرمندہ ہوں کہ ہمارے سامنے میرے سامنے رسول کریم رحمت اللہ العالمین شافع محشر ساقی کوسر اور اسلام کا پورا مکمل دار و مدار جس پر ہے اس کی شان میں توہین ہو رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اور اپنے کانوں سے سن رہے ہیں اور اس موقع پر علماء کرام کے بیان آئے ہیں مگر خصوصاً خمینی صاحب کی کمی کھل لئی ہے میرا اشارہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کاش وہ زندہ ہوتے تب تک جو ہے ان کا بیان آ گیا ہوتا خیر یہ تو ہر ایک پہ لازم ہے اور واجب ہے کہ جتنا ہو سکے وسیم لانتی وسیم یزیلی کے خلاف آواز بلند کرے سڑکوں پر چوراہوں پر شاراہوں پر اس کے پتلے جلائے جائیں تاکہ اس کے آقاوں کو یہ بات معلوم پڑے کہ مسلمان کنزور نہیں ہے ارے ہمارے ہمارے آقا و مولا کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے یہ حق کس نے دیا گورنمنٹ میں قانون میں یہ لکھا ہے کہ آپ کسی کے مقدسات کی توہین کر سکتے ہیں ایسا کہیں نہیں لکھا ہے بلکہ قانون میں یہ ہے کہ آپ کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کر سکتے تو یہ اجازت کس نے دی وسیم حرامزادے کو کون اس کی پشت پناہی کر رہا ہے اس کی اتنی اوقات نہیں ہے یہ تو ہاں یہ تو حرام کا بچہ ہے سالہ یہ اس کی اتنی اوقات نہیں معاف کیجئے میری زبان سے نکل لیں مگر ایسے لوگوں کے لئے میری زبان ایسی ہوتی ہے یہ حرام زیادہ جو ہے یہ تو اپنے باپ کی اولاد تو نہیں ہے یہ تو واضح ہو گیا تائے ہو گیا ان کی رسول کریم کا دشمن جو ہے وہ علی کا دشمن بھی ہے علی کا دشمن اللہ کا دشمن ہے اور اسی رسول نے فرمایا ہے کہ علی تمہارا دشمن جو ہے وہ حلال زیادہ نہیں ہو سکتا اور اس نے جو کلمیں جو جملے ادا کیے ہیں یہ اس کی غلطی نہیں ہے اس کے نطفے کی غلطی ہے خیر اس پر کوئی بحث نہیں کرنی ہے وسیل نزی تیری اوقات کیا ہے کہ تو نے جو ہے یزید کی برابری تو کر ہی دی تو کہتے ہیں نہیں کہ یزید دیکھئے پیدا ہو رہا ہے وسیل کی شکل میں اور تجھے اندازہ نہیں ہے تو یزید کے پیر کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں جتنی حیثیت مالی حیثیت وہ رکھتا تھا میرے جملے وہ کہیں اور نہ لے جائیں آپ تیری اوقات کیا ہے تیری حیثیت کیا ہے تُس سے پہلے تیرے کچھ آقا اور گزرے ہیں سلمان رجدی ملون تسلیمان حسنی ملون کیا ہوا رسول کریم کی شاہ میں کوئی کمی نہیں آتی ہے رسول رسول ہے تم اس کو مانو گے تب بھی وہ رسول ہے نہیں مانو گے تو بھی رسول ہے اس نے اپنے کرم کا سلسلہ روکا نہیں ہے میری تو بد دعا ہے تیرے لیے کہ اللہ اپنے قہار ہونے کا جو ہے ثبوت دے تجھے کہ وہ قہار بھی ہے اور اپنے رسول کی گستاقی وہ برداشت نہیں کر سکتا دل برداشتا ہوں بھائی میں بہت ہی بے سکونی کے عالم میں جی رہا ہوں زندگی یہ زندگی نہیں ہے کہ ہمارے رسول کے شان میں گستاقی ہو اور ہم جو ہے اسی طریقے سے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں نہیں تمام عالم شیعت کو تمام عالم اسلام کو ایک موہ ہو کر آواز بلند کرنی چاہیے اور اسے ایسا سبق سکھانا چاہیے کہ تا قیام قیامت ہمارے رسول کی شان میں کوئی گستاقی کرنے کی کوشش نہ کرے اس نے پہلے قرآن کی شان میں گستاقی کی لوگوں کا احتجاج کمزور رہا اس کا دل بڑھتا گیا ہم نے کبھی کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کیے ہندو مسلم سیخ حیسائی یہودی ہم کسی کے مقدسات کی کسی کے پیشوہ کی کسی کے رہبر کی توہین نہیں کرتے کوئی ثبوت آپ کو نہیں ملے کہ کسی شیعہ نے کسی کے قائد کی توہین کی ہو نہیں کرتے ہیں کسی کے توہین نہ ہم سے آپ یہ کبھی امید رکھئے وہ سوامی نرسیمان اس کے ساتھ میں ملون کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے تو ابے تو کیا حفاظت کرے گا جیسے اللہ جو ہے پسند نہیں کرتا جیسے اللہ حالا کرنا چاہے گا اسے تو بچا لے گا تیری اوقات تیری حیثیت ہے نرسیمان اللہ کی پناہ کو چھوڑ کر نرسیمان نن کی پناہ میں تو بیٹھا ہوا ہے وسیم حرامزادے تجھے وہ بچا لے گا دیکھتے ہیں کتنے دن تک تجھے وہ بچائے گا یہ تو اللہ کی جانب سے تجھے محلت دی ہے اور تجھے بے نقاب کرنا تھا تُو نے قرآن کی توہین کی تو حسطہ کی تیرے کچھ ہاری مواری سمجھ جاؤں گی چلیے قرآن میں کیا ہے حسطہ کی تحریف ہو ماذا اللہ یہ بھی شائبہ نہیں ہے تو تیرے چہرے کو بے نقاب کیا ہے پروردگار نے کہ دیکھئے اس کے دل میں رسول کی بھی محبت نہیں ہے آلِ رسول کا بھی محبت نہیں ہے یہ حرام زادہ تھا حرام زادہ ہے تو میری اپیل ہے اپنے تمام بھائیوں سے کہ وسیم رزوی کیا وسیم لانت ہوئی وسیم حرام زادہ یزیدی اس کے تعلق میں بھی جو لوگ ہیں جو عبدیز سے تعلق بنایا ہوئے ہیں ان پر بھی بے شمار لانت وسیم حرام زادے پر بھی بے شمار لانت اور اس کی ذرہ برابر تائی جو کرتا ہے اس پر بھی لانت بے شمار آپ ہزار سے گزارش ہے کہ اعتجاج دش کرائیں اور جتنا اف آئی آر کرائیں پولیس ٹیشن میں اپلیکشن دینے سے کچھ نہیں ہوگا اف آئی آر کرائیں ہم بھی یہاں پہ جے جے مارک پولیس ٹیشن میں جو ہے انشاءاللہ کل اف آئی آر کرانے کی کوشش کریں گے اور جو مطلب ہے نہیں کہ ہمارے ساتھی جو انجومنے ہیں جو تنظیمے ہیں ادارے ہیں ان سے کہیں کہ وہ ہمیں کال کر لیں تاکہ ہم جے جے مارک پولیس ٹیشن جو ہمارے علاقے کا پولیس ٹیشن وہاں پہ جو ہے اف آئی آر درج کرا سکیں اور پرزور مضمت سے کام نہیں چلے گا اب وقت آ گیا ہے ایکشن کا کیونکہ آج اس نے قرآن کی شان میں گستاخی کی رسول کریم کی شان میں گستاخی کی ارے کس رسول کی بات کر رہے ہو یار جو رحمت اللی لانبین جس کی حیاتِ طیبہ میں کسی پہ عذاب نہیں نازل ہوا اللہ منکرِ ولایت حارسِ نمانِ فیدی کے یعنی کہ بات خیر بڑھ جائے گی میرا موضوع نہیں ہے وہ گزارش یہ ہے اور وسیم تو اپنی خیر منع جس دن اللہ کا قہر تجھ پہ نازل ہوگا کوئی تجھے بچانے والا نہیں ہوگا حرام زادے میں تو تجھ سے توبہ کرنے کو بھی نہیں کہوں گا توبہ والی بات نکل گئی تجھ پہ لانت بے شمار اور تیرے جو آقا ہیں جو تیرے پیر ہیں جو تیرے مرید ہیں ان سب پر لانت بے شمار تو نے یہ ثابت کر دیا کہ تُو حرام زادہ ہے تُو رسول کریم کا دشمن ہے کسی کی بات کر رہا ہے لَا خَلْ بِلَا خُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّيْنِ الرَّجِيمِ پرودگار تو اس سے یہ دعا ہے کہ وسیم حرام زادے پہ اپنا عذاب نازل کر قہر نازل کر اور اس جیسی سوچ جتنے رکھنے والے ہیں رسول کریم اہلِ بیت کے دشمن سب کو نست و نابود کر رہے بنی امیہ مٹ گئے بنی عباس مٹ گئے یزید نہیں رہا شداد نہیں رہا حامان نہیں رہا بنی امیہ بنی عباس کی حکومت ہے تمام ہو گئی اہلِ بیت کی دشمنی میں تیری کیا حیثیت ہے تُو کون ہے کی تُو رہے گا انشاءاللہ ان اپنی جیتی ہوئی آنکھوں سے تیرا انجام دیکھیں گے الہی آمین جزائیت اللہ مومین